بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگلے چند سیکنڈز میں ان کے کرتود آپ دیکھیں گے تو سر پکڑ کے آپ نے لازمی بیٹھنا ہے کیونکہ یہاں جو چل رہا تھا وہ شاید کوئی اور نوٹ کرتا یا نہ کرتا اس کیمرہ کی زینت بن گیا دیکھئے اس ویڈیو کو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں پہلے کی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکیں نوٹفیکشنز کو آل پر سیلیکٹ کیجئے گا تو دیکھ لیں ذرا آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر آپ کو ایک درخت کے نیچے آج کل کی ناجائز گل فرنڈ بوائی فرنڈ کلچر کی ایک مثال دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور کھانا کھایا جا رہا ہے کچھ انجوائیمنٹ کی جا رہی ہے کناشتہ وغیرہ لیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو ان دونوں کے کرتوت اور کام آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ محترمہ صاحبہ کے پاؤں پر کوئی چیز گر جاتی ہے نوجوان انہیں ٹیشو دیتا ہے لیکن وہ اسے ہرگز خود استعمال نہیں کر پاتی لہٰذا نوجوان ایک اچھے اور باوفا گل فرنڈ مرید کے طور پر ان کے پاؤں اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کرتا ہے اور یوں نہ صرف رن مرید بلکہ گل فرنڈ مرید کی ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر اس وقت پائرل ہے تو گل فرنڈ بوائی فرنڈ کلچر ہماری سوسائیٹی کو گندگیوں اور برائیوں کی اس نہج پر پہنچا رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی کالجز یونیورسٹریز میں دن رات یہی کام چلتے ہیں حدود پار ہوتی ہیں اللہ کی ناراض کیاں مول لی جاتی ہیں اور ان سب چیزوں کو نارمل بھی سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کی دور میں ایک باش اور نوجوان دنیاوی تعلیم سے دور قرآن اور دین پڑی ہوئی خاتون کو زیادہ پسند کرتا ہے اور ڈاکٹرز اور نجانے کیا کیا بنی یونیورسٹریز کی لڑکیوں سے ہمیشہ پناہ ہی مانگتا ہے اللہ باک سب کو راہے ہدایت نصیب فرمائے نہ صرف لڑکیاں بلکہ آج کے نوجوان بھی برائیوں میں حدے پار کیے ہوئے ہیں اور ان کا عقل بھی ٹخنوں سے بلکل ہی نیچے چلا گیا ہے آپ کے کہتے ہیں کمنٹ لازمی کیجئے اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں ساتھ میں بہلے گیم رپس کرتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ